نمشکار حریانہ بیدان سبح شناب کو لے کر پانچ بڑی اجنسیوں کے چنابی آخرے اوپینین پول کے آخرے سامنے آ چکے ہیں اور حریانہ میں چنابی تاریکوں کے بدلنے کے بعد کافی ہلچل دکھائی دیری ہے اور حریانہ میں کس پارٹی کتنی سیٹوں پر چناب لڑ سکتی ہے اور انڈیا گڑھ وندن میں سیٹ سرنگ کو لے کر بھی جو آخرے سامنے آرے کون کتنی سیٹوں پر چناب لڑ سکتا ہے جبکہ حریانہ کو لے کر بھارجندہ پارٹی نے اس وار جو نیا پلان بنایا ہے اس کے بعد کھلبلی دکھائی دیری ہے تو تاریک بدل گئی ہے لیکن حریانہ میں کیا سرکار بدلے گی یا پھر بافسی کرے گی اس کو لے کر مہیت پون آخرے اب حریانہ میں یہاں پر پانچ اکٹوبر کو بدان سبح شناب ہوں گی اس سے پہلے ایک اکٹوبر کی تاریک یہاں پر رکھی گئی تھی لیکن حریانہ کو لے کر اب اوپینینٹ پول کے آخروں میں بھی بڑا اولیٹ پر دیکھنے کو ملا ہے تین سے چار بڑے اجنسیوں کے اوپینینٹ پول کے آخرے اور سٹھا بزار کا بھی جو رزانے بھول سامنے آ رہا ہے تو جمہو کشمیر اور حریانہ کو لے کر چنابی تاریکوں کا اعلام ہو چکا ہے جمہو کشمیریں تین چڑھوں میں چناب ہوں گے جبکہ حریانہ میں اب ایک اکٹوبر کے جگہ پاچ اکٹوبر کو بوٹنگ جبکہ آٹھ اکٹوبر کو دونوں راجیوں کے نتیجے سامنے آ جائیں گے لیکن اوپینینٹ پول کے آخرے چوکانے بازے سامنے آ رہی کیونکہ لوگ سبح چناب کے بعد جس کار کا ماحول بنا ہے اڑیانہ میں کئی مدیسوار چنابی میدان میں ہوں گے اس بار دل بدل کے بھی نیتا یہاں پر کس کار سے ٹکٹ ملتے ہیں لیکن مانا جاری کی یہاں پر شیٹ سیرنگ لگ بگ ہو چکی ہے بھاردندہ پارٹی نے بھی اپنے ناموں کا جو ہے فائنل لشٹ تیار کر لیا ہے تو کانگریس سواری نے بھی اپنے تیس چالیس ناموں پر منتھن پورا ہو چکا ہے تو کس پارٹی میں کون گڑ بندن میں چناب لڑے گا یہ مہیت پون ہو جاتا ہے یہ کافی حد تک ٹے کرے گا آگر اڑیانہ میں اس بار کس کار کی راج نتی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اب بھاردندہ پارٹی جے جی پی پارٹی کے گڑ بندن ٹوٹا ہے لیکن بھاردندہ پارٹی میں جے جی پی کے بڑے نتابی سامنے ہوئے ہیں تو اس کے بعد کانگریس سواری نے بھی یہاں پر جو ہے میٹنگ کیا ہے اور تیس چالیس ناموں پر منتھن پورا ہو چکا ہے کبھی بھی یہاں پر پہلی رشت ہے یہاں پر سامنے آجے کی لیکن جو گڑ بندن ہے 90 سیٹوں کے لیے وہ انڈیا گڑ بندن میں کانگریس 83 سیٹوں پر چناب لہ سکتی ہے آمادھی پارٹی 5 سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے کانگریس دے سکتی ہے سماجبادی پارٹی کو ایک سیٹ سی پی ایم کو ایک سیٹ لیکن اس وار بڑا اولٹ پھر دیکھنی کو ملا ہے بھارزندہ پارٹی جی جی پی کا گڑ بندن ٹوٹا ہے حالانکہ ویدان سوار شناب کی بعد یہ گڑ بندن بنا تھا لوگ سوار شناب میں اس گڑ بندن ٹوٹ سے بھارزندہ پارٹی کو نکشہ ہوا ہے بھائی اگر بات کیا جی جی پارٹی کے بڑے نیتہ اب بھارزندہ پارٹی میں آ چکے ہیں اگر بات کیا تو بھارزندہ پارٹی میں چار بڑے نیتہ یہاں پر آ چکے ہیں جبکہ اگر بات کیا جی جی پی سے جیتے تھے لیکن اس وار وہ کانگریس میں آ چکے تو ٹکٹ ان کو ملتا ہے یہ کافی مہید پون ہے جبکہ بات کیا تو دوسیمت چوٹالا اور امرجیت یہاں پر جو ہے پارٹی میں برقرار اس طرح سے اگر بات کیا تو جی جی پارٹی فلال بڑے نیتہ یہاں پر جو ہے کانگریس اور بھارزندہ پارٹی جو ان کر گئے ہیں اس کے بعد کیا کچھ ماحول بنے گا لیکن لوگ سبا شناب میں جو کانگریس سے بڈی پی میں آئے تھے نیتہ اور بھارزندہ پارٹی انہی کو ٹکٹ دیا کڑی بڑے نیتہ جو ہے وہ چناب ہارے ہیں پارٹی میں دل بدل کے کارن یا سیدھا نقشان دیکھنے کو ملا ہے تو اس وار کتنا کچھ بدلات دیکھنے کو ملا گا ٹکٹ بٹ بارہ مہیت پون ہو جاتا ہے ہریانہ کھولے گا تو سی ایم کی ریس میں کون آگے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں ہریانہ میں سوار کئی مردے یہاں پر سامنے ہوں گے یہاں پر بات کی جائے تو بھارزندہ پارٹی نے اپنے مقبنٹی کو بننا ہے منوحاللال کھٹر یہاں کے مقبنٹی ہیتے لیکن اب وہ یہاں پر کندرے بنتری بن چکے ہیں تو سی ایم یہاں پر نایف سینی بنے ہیں تو نایف سینی یہاں پر انتیس سیدھی لوگوں کی پسند ہے اڑیانہ میں دکھائی دینے ہیں جبکہ کانگریسی امیدبار بھوپیندر سنگھ اڑڈا ستائی سیدھی اور دوسینتے چوٹالہ نوفیز دی ان امیدبار کو زیادہ لوگ ماننے کے ان امیدباروں کے علاوہ کیا پھر سے یہاں پر جو ہے منوحاللال کھٹر کو یہاں پر چاہ رہے ہیں پیتیس سیدھی لوگ ماننے کے یہاں پر جو ہے جبکہ سنتوشت یعنی سی ایم سینی سے جو ہے لوگوں پر جو سبال ہے کہ سنتوشت رجار آ رہا ہے ان کے کام سے تو بھائی سیدھی لوگ سنتوشت ہیں آسنتوشت کا آنکرہ چالیس سیدھی ہے کچھ حد تک یہاں پر انیس سیدھی جو یہاں پر انڈیا ٹوڈے موسن کا یہاں پر سرویس سامنے آ رہا ہے سرکار کے کامکاس سے کتنے سنتوشت نظر آ رہے دیکھئے سنتوشت کہنے بالے جو ہیں وہ ستائیس سیدھی ہیں آسنتوشت کا آنکرہ چالیس سیدھی کچھ حد تک یا پچیس سیدھی لوگیں سرسکرک بات کی جائے تو کئی بڑے سوال اب اڑیانہ کو لے کر سامنے آ رہے کیونکہ چنانبی تاریخوں کا اعلان ہو چکا زیادہ بکت بچا نہیں ہے اور اسی بیچ سروی کے آنکرے بھی چوکانی بالے سامنے آنا ہے 2019 کے بھی آنکروں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھارچندہ پارٹی کو 36 سیدھی بوٹ شہر سے 40 سیٹوں پر جیتا سیل ہوئی تھی جبکہ کانگریس نے یہاں پر 31 سیٹ ہیں جی جی پارٹی نے یہاں پر 10 سیٹوں پر شناب جیتا تھا لیکن اب ان کے بڑے نیتا بی جی پی اور کانگریس میں آ چکے ہیں آئینڈی یہاں پر ایک سیٹ اور نردلینے آٹھ سیٹیں حصل کیتے فلال باردندہ پارٹی ترکار میں ہے لیکن 2024 بدان سوال شناب کس کے سرکار بن سکتی ہے اس کو لے کر کشمہیت پون اور اوپینینٹ پول کے آنکرے سامنے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بدا دی کہ جس کار کے آنکرے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد 34 بڑی ایجنسیوں کے آنکرے بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو سونی پت کی 6 سیٹوں میں سے کانگریس کو دو سیٹ ہیں تو بہاردندہ پارٹی دو سیٹ ہیں ایک سیٹ یہاں پر جی جی پارٹی کی یہاں پر فکش میں جانے کا انمان یہاں پر سٹھتا وزار کی انمان سے سامنے آ رہا ہے جبکہ امبالہ کی چار سیٹوں میں سے کانگریس کو دو سیٹ ہیں دو سیٹوں پر بہاردندہ پارٹی کی بیچ کڑی ٹکڑ دیکھنے کو مل سکتی ہے جو لیٹسٹ آنکرے نکل کر سامنے آ رہا ہے پنچکولا کی دو سیٹوں میں سے دونوں سیٹوں پر بہاردندہ پارٹی کا پلرا بھاری ہو سکتا ہے کانگریس ان کے پکش میں انمان سامنے آ رہا ہے جبکہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر پوربہ سیٹ کارٹی کی ٹکڑ ایک پرسنٹ سے بھی کم ہارو جیت کی بیچ فاصلہ دے سکتا ہے جو کلوشتر کو لے کر آخرے سامنے آ رہا ہے کہتھل کی چار سیٹوں میں اگر بات کی جائے تو بہاردندہ پارٹی وہ دو سیٹ ہیں دو سیٹوں پر ہی کانگریس کو یہاں پر آمنے سامنے کی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے جو انمان سامنے آ رہا ہے کرنال کی پانچ میں سے پانچ سیٹوں پر بہاردندہ پارٹی فلال یہاں پر بدان سبا شنامہ بڑت حاصل کر رہی ہے لیکن ایک سیٹ یہاں پر بات کی جائے تو سیرت طور پر آنے کے پکش میں بھی جانے کا انمان سامنے آ رہی ہے کیونکہ کرنال سے یہاں پر پور مکمانتری منوحلال کھٹن یہاں پر لوگ سبا شنامہ جیتا ہے اس کا فائدہ ان کو بدان سبا شنامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ پانی پت کی چار سیٹ میں سے کانگریس کو ایک سیٹ تین سیٹ پر بہاردندہ پارٹی کمل کھلا سکتی ہے لیکن بات کی جائے تو یہاں پر بھی کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے کانگریس کا پلرہ یہاں پر بہاری ہو سکتا ہے پانی پت کو لیکا جو آخر سامنے آرہا ہے جندگی پانس سیٹوں میں سے کانگریس کو ایک سیٹ دو سیٹ پر بہاردندہ پارٹی دو سیٹ پر جیجر پارٹی کے پکشمے سیٹے جانے کا انمان سامنے آرہا ہے جندگی اگر بات کیا تو کانگریس کی ٹکر یہاں پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کئی سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں پر کافی کم آردن سے ہر جیت ہو سکتی ہے 45 پرسپن کا یہاں پر آخرہ ہو سکتا ہے ہر جیت کے بیچے یہاں پر آخرہ سامنے آرہا ہے پتہ آباد کی تین سیٹوں میں سے کانگریس کو تینوں سیٹوں پر جیت کا انمان ہے بہاردندہ پارٹی جیجر پارٹی انی کے پکشمے یہاں پر جیرو سیٹ کی سمبھاونا یہاں پر لگائی جاری ہے جبکہ سرسا کی پانچ میں سے تین پر کانگریس اور بی جی پی یہاں پر جیرو سیٹ جیڈی پی کو یہاں پر جیرو سیٹ ایک سیٹ یہاں پر آنیل ڈی اور یہاں پر ایک سیٹ انی کے پکشمے جانے کا انمان ہے کیونکہ سرسا لوگ سبھا سیٹ پر یہاں پر کانگریس کو لوگ سبھا شناب جیت ملی ہے اس کا فائدہ ان کو بدان سبھا شناب میں پانچ میں سیٹوں پر پلڑا بھاری نظر آرہا ہے ہسار کی بکر بات کیا تو اسار میں بھی لوگ سبھا سیٹ پر کانگریس کو جیت ملی ہے اس کا فائدہ ان کو بدان سبھا شناب مل سکتا ہے تین سے چار سیٹ پر کانگریس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے جبکہ بھارجندہ پارٹی جیرو سے چار سیٹ پر یہاں کڑی ٹکر دے سکتے ہیں لیکن کانگریس کا سار سیٹ جو بدان سبھا سیٹیں ہیں ساتھ ان پر پلڑا بھاری ہو سکتا ہے جبکہ ویبانی کے چار سیٹ میں سے کانگریس پر ایک سیٹ اور لوگ سے بہر جندہ پارٹی کو جیت ملی ہے تو اس کا فائدہ ان کو بدان سبا چلنہ مل سکتا ہے تین سیٹ پر بھارجنٹہ پارٹی بڑت حاصل کر سکتے ہیں اگر بات کیا تو یہاں پر بھی کافی کم مارزل سے ہر جیت ہو سکتی ہے ایکسو دو سیٹیں ایسی ہو سکتی ہے جو انمان سامنے آرہا ہے چڑکی کے دو سیٹوں میں سے کانگریس کو دونوں سیٹوں پر جیس کا انمان یہاں پر دکھائی دیڑا ہے جو اڑیانا کو لے کر مہیت پون آنکڑے لیٹسٹ آنکڑے نکل کر سامنے آرہا ہے جد جد کی چار میں سے چاروں سیٹ پر کانگریس کا پلرہ یہاں پر بھاری ہو سکتا جو انمان سٹھا بزار یہاں پر لگا رہا ہے جس کار کے آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آرہا ہے مہیندگر کی چار میں سے کانگریس کو جیرو سیٹ جبکہ بھارزندہ پارڈی کا چاروں سیٹوں پر پلرہ بھاری ہو سکتا جو آنکڑے سامنے آرہا ہے رے بھاری کی تین میں سے کانگریس کو جیرو سیٹ تو بھارزندہ پارڈی تینوں سیٹوں پر کمل کھلا سکتا ہے جو انمان یہاں پر نکل کر سامنے آرہا ہے پرگاپ کی چار میں سے کانگریس کو جیرو سیٹ بھارزندہ پارڈی کا چاروں سیٹوں پر پلرہ بھاری ہو سکتا ہے میباد کی تین میں سے تینوں سیٹ پر کانگریس کا یہاں پر پلرہ باری ہو سکتا ہے جس کار کے آنکرے سامنے آ رہے ہیں پلبل کی تین میں سے کانگریس کو دو سیٹ تو بھارزندہ پارٹی ایک سیٹ پر کمل کھلا سکتی ہے پریدہ باد کی چھے میں سے کانگریس کو ایک سیٹ بھارزندہ پارٹی پانچ سیٹ پر پلرہ باری ہو سکتا ہے جس کار کے آنکرے نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس طرح سے سٹھا بزار کا جو انمان اس میں اینڈے کو 45 سے 47 سیٹوں کے لئے برابر کا باؤ جبکہ 48 سے 50 سیٹوں کے لئے یہاں پر ایک روپے 50 سیٹ کا بہاو دیا جارہا ہے اینڈے یعنی بھارزندہ پارٹی بہمت کے آنکھڑے کے قریب ہو سکتے جو سٹھا بزار کا انمان ہے جبکہ اڑیانا کو لے کر یہاں پر کانگریس پلس ان یعنی انڈیا گڑ بندن کی بات کیا تو انڈیا گڑ بندن بھی بہمت کے قریب یہاں پر دکھائی دی رہا ہے 41 سے 44 سیٹ جبکہ ایک روپے پرابر باؤ جبکہ 45 سیٹ کے لئے ایک روپے 50 سیٹ کے باؤ دیا جارہا ہے اینڈے یعنی بھارزندہ پارٹی اور کانگریس کی بیچ کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جبکہ اڑیانا کو لے کر میگا پری پول سربے جو سامنے آیا ہے لوگ پول سربے کے انوصار کانگریس پارٹی کرپا 58 سے 45 سیٹوں کے آنکڑے تک سہوست رکھتی ہے جو انمان یہاں پر پری پول سربے میں سامنے آ رہا ہے نہیں لوگ پول کا جو سربے اڑیانا کو لے کر 90 بیدان سبا سیٹوں کا سامنے آ رہا ہے اس میں بھارزندہ پارٹی 45 سیٹ نظر آ رہی ہے 20 سے 29 سیٹ ہے انہی کے پکش میں 3 سے 5 سیٹ کل یہاں پر 90 سیٹوں کے لئے بھارمت 40 سیٹ ہے اس کو کانگریس پارٹ کر سکتے جو لوگ پول کا سربے سامنے آ رہا ہے جبکہ ٹائم سناو مٹرائز کے آنکڑوں کے سافت سے اگر بھارزندہ پارٹی 37 سے 42 سیٹوں کے آس ساس تو کانگریس 33 سے 38 سیٹ جیجوی پارٹی کے 3 سے 8 سیٹ اور انہی کے پکش میں سافت سے 12 سیٹیں سامنے آ رہا ہے یعنی جو ٹائم سناو مٹرائز کا آنکڑا ہے اس سافت سے بھارزندہ پارٹی یہاں لیڈ حاصل کر سکتے اس لحاظ تکڑ بات کیا تو ہڑیانا میں پھر بی جی پی جو بہمت کے آنکڑے کے قریب یہاں پر دکھائی دی رہی ہے جبکہ لوگ پول سربے کا انصار کافی ہلچل یہاں پر ہڑیانا میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس طرح سے ہڑیانا کو لے کا جو مہیت پون اوپینین پول کے آنکڑے سامنے آ رہے ہیں اس لحاظ سے ہڑیانا میں کافی کھل بلی دکھائی دی رہی ہے لیکن ہڑیانا میں جس کار سے آخرے سامنے آ رہے ہیں جس کار کی تیاری دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد یہ مانا جاری کہ ہڑیانا میں سوارک آٹی کی ٹیک کر بھارزندہ پارٹی اور کانگریس انہی انڈیا گڑ بندن میں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ہڑیانا میں گڑ بندن کا سوروپ کیا ہوگا اور ہڑیانا میں ٹیکٹ وٹ باری کے بعد ہے جس کار سے یہاں پر تیاری ہوگی وہ کافی عد تک ٹیک کرے گی ہڑیانا میں اگلی سرکار کس کی بن سکتی ہے خلال آپ کو بتا دیئے چنابی آخری چنابی انمان ہے اور آنے والی وقت میں کس سرکار کی چنابی پرچار ہوتے ہیں گڑ بندن میں کس کو کتری سیچے ملتی ہیں چناب کے لیے وہ ہڑیانا کے لیے کافی مہیت ہو جاتا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے ہڑیانا میں کیا بھار زندہ پارٹی پھر سرکار بنانے جاری ہے اس وار اس پشت بہومت کسے ملے گا کیا انڈیا گڑ بندن یا ہڑیانا میں سرکار بنانے جاری ہے اس کو لیکن اپنے یہاں رکھتے ہیں ملتے ہیں اور لیٹیش اور مائیت کی بیشنیشن کے ساتھ تک تک لیے جائیں جے بھر